بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیریئر کمپریسر کا آئل پمپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا آئل پمپ ہی پرابلم کر رہا ہے کیریئر کمپریسر کا آئل پمپ یہ دیکھئے یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ آئل پمپ ہے کمپریسر کے بالکل سامنے یہ رہتا ہے کوئی بھی کیریئر کا جو سکس ای سریز کا کمپریسر ہے یا سکس ڈی کا سریز کا کمپریسر ہے تو اس میں اس ٹائپ کا کمپریسر رہے گا اگر ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ پرابلم تو نہیں کر رہا یا ہمارا آئل پریشر صحیح بنا رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ ہے اس کا آئل پریشر اس کو چیک کریں آئل پریشر گیج لگائیں گیج پہ آپ کو وہ کلیر بتا دے گا کہ آپ کا آئل ڈیفرینشل پریشر کیا ہے یعنی گیس اور آئل کا ڈیفرینس کتنا ہے اگر تو وہ نارمل شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا آئل پمپ ٹھیک ہے اور نارمل کتنا ہوتا ہے وہ آپ ٹونٹی پی ایس آئی اس کا ڈیفرینس ٹونٹی ٹو پی ایس آئی ٹونٹی فور پی ایس آئی ایٹین پی ایس آئی تو راؤنڈ آباؤٹ اس سے ایٹین سے لے کر ٹونٹی فور تک اگر آپ کا ڈیفرینس بتا رہا ہے تو ایٹ مین یو آئل پمپ اس آئل پرابلم آپ اس میں گیج لگائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ ڈیفرینس صحیح بتا رہا ہے تو ایٹ مین اوکے ایٹروائز آپ کو آئل پمپ چینج کرنا پڑے گا آئل پمپ کو چینج کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے سسٹم کو پمپ ڈاؤن کرنا پڑے گا گیس کو سٹور کرنا پڑے گا آپ اپنے سسٹم سے گیس پوری سٹور کیجئے جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کا سکشن پریشر زیرو ہے تو اس کے بعد میں آپ پمپ کو اوپن کرنا سٹارٹ کیجئے اس کی اسمبلی کے بلٹ ہیں ان کو ریموو کیجئے پمپ نکالیے پمپ نکالنے کے بعد میں آپ اس کا جو بھی پراسس ہے اس کو اچھے سے سمجھئے جب آپ اس کو صحیح طریقے سے اچھے کنفرم طریقے سے کریں گے تو آپ کی کوئی بھی چیز ڈیمج بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کام بھی اچھے سے ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑی سی کیرلیس کی تو آپ کی گیسکٹ ڈیمج ہو سکتی ہے اس میں سپرنگ رہتا ہے اس میں پراولم آ سکتا ہے یا کوئی نٹ جو ہے آپ کا یا بلٹ کوئی آپ کا وہ کہیں میس ہو سکتا ہے تو آپ نے بہت ہی احتیاط سے اس کو بہت کیر سے جو ہے اس کا جو بھی کام کرنا ہے آپ اس کا پمپ ڈاؤن کیجئے پمپ ڈاؤن کرنے کے بعد میں اس کو سٹارٹ کیجئے اس کا پورے پولٹک کھولیے اور اس کے بعد میں اس کو اس کا اسمبلی کور کھولنے کے بعد اس میں سپرنگ ہے اس سپرنگ کو بڑے آرام سے بڑی احتیاط سے نکالیے اس کے بعد میں اس کا کپ ہے اس کو کپ کو نکالیے بہت ہی آرام سے کپ کے بعد اس میں دو ایلن سکرو رہتے ہیں ایک بڑا رہتا ہے اور ایک چھوٹا رہتا ہے اس سکرو کو آپ نے بہت ہی آرام سے نکالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے جو پہلے اس کی لوکیشن ہے آپ نے دوبارہ اس کو اسی پہ ہی فٹ کرنا ہے اس لیے اور دوسرا ان سکرو کو جو ہے ایلن سکرو کو بہت آرام سے بہت احتیاط سے رکھنا ہے یہ کہیں مس ہو گیا تو بعد میں بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا اس لیے یہ دو سکرو ہیں ایلن سکرو ایک بڑا رہتا ہے ایک چھوٹا رہتا ہے اور اس کا سگمنٹ ہے یہ سگمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہاں ٹائٹ کرتے ہیں ان کو آپ ان کو نکال کے اس کے بعد میں سکرو کھولنے کے بعد میں آپ اس کا پمپ جو ہے اس کو ریموو کیجئے پمپ کو آرام سے نکال دیئے اس کو نکال کے اس کو دیکھئے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا فی رو رہا ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے یہ شافٹ ہے اس کی کرنکت شافٹ رہتی ہے اس میں اور آئل پمپ میں اگر کلیرنس بڑھ جائے تو یہ آپ کا آئل پریشر جو ہے یہ بڑھ جائے گا اس میں آئل پریشر بڑھنے کا مطلب ڈیفرینشل بڑھنا ہے اور صرف آئل پریشر بڑھے گا نہیں بلکہ آئل پریشر کم بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا آئل پریشر بلکل کم ہو گیا ہے تو بھی یہی پرابلم ہے اور اگر تھوڑا بڑھ گیا ہے تو بھی یہی پرابلم ہوگا یہ آئل پریشر مینٹین کرنا اس کی رسپانسیبلٹی ہے اگر کم کرے گا تو بھی پرابلم ہے اور اگر زیادہ کرے گا تو بھی پرابلم ہے آپ اس میں آئل پامپ دوبارہ جو آپ نے ریپلیس کرنا ہے چاہے وہ نیا ہے یا دوسرا جو بھی آپ نے ارنج کیا ہے آپ اس کو فکس کیجئے اس کے بلٹ لگائیے گیسکٹ کا بہت خیال رکھئے اچھے سے گیسکٹ آپ کی بیٹھنی چاہیے اور پھر اس کو جو ہے آپ فکس کرنے کے بعد میں اب چلائیے سٹارٹ کیجئے اور پھر دیکھئے کہ اس کا آئل پریشر ڈیفرنس آپ کو کتنا بتا رہا ہے جو آپ نے پہلے کیا تھا اس کو دیکھئے اور جو بعد میں یعنی بیفور اینڈ آفٹر آپ دونوں کو دیکھئے اور پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ جو آپ کا پہلے پریشر تھا اور جو پمپ چینک کرنے کے بعد میں ہے اس میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اگر تو اس میں ایٹین سے ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹونٹی فور اتنا اس میں آ رہا ہے ڈیفرنشل بتا رہا ہے تو اٹ مین کہ آپ کا پمپ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے آپ کا اپریشن سکسسفل ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ اس کو چلا سکتے ہیں بے فکر ہو کر آپ کو وہ کبھی بھی پرابلم نہیں دے گا آپ اس کو واج کیجئے اس کا آئل لیول دیکھتے رہیے آئل پریشر چیک کرتے رہیے تو وہ آپ کو انشاءاللہ صحیح ریزلٹ دے گا آپ کا آئل پمپ صحیح کام کرے گا امید ہے کہ آپ اس اپریشن کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے جو پارس ہیں اس کے نام اور جو اس کا طریقہ ہے اس کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے آئل پمپ کو چینج کرنا ہے اس میں کیا کیا پارس ہیں اس کی کیا کیا چیزیں ہیں آج اسی پہ ہی اکتفاہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ